السلام علیکم ویڈیو میں بنانا چاہوں گا اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دو اور یوٹیوب چینلز ہیں ایک کا نام ہے جو میرا پرسنل ہے علی سودیس موٹیویشنل سپیکر اور آرثر وہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اس پر میں نے ریسنٹل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے چھوٹا حصہ میں نے ادھر بھی اپلوڈ کیا تھا کہ آپ لوگ کیسے اس ٹینشن سے باہر آئیں گے کیسے کنفیجن سے باہر آئیں گے جس کے لئے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے ادھر اور دوسرا ہمارا چینل جو ہے انگلیش ویڈ علی سودیس وہ بھی آپ سبسکرائب کریں کیونکہ وہاں پر ہم انگلیش کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں میری خیال میں وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم ون ٹو ون چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹے چھوٹے پارٹس اپلوڈ کرتے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی انگلیش ادھر سے ہی کور ہو جائے گی اوکے اب آتے ہیں آج کل یہ سیلیبس کی بات چھوٹی سی جو آپ پوچھتے ہیں سیلیبس چینج ہوگا ڈیٹ کا کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ بہت ساری باتیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ سیلیبس کا کیا ہوگا تو سیلیبس المسٹ وہی ہوگا جو پہلے تھا اب بچھے ایک اور پسن پوچھتے ہیں کہ اگر سیلیبس چینج ہوتا ہے تو کیا ہم ایٹھا والے پاس پیپر کی امسی کیوز دیکھیں یا ہم نمز والے پاس پیپر کی امسی کیوز دیکھیں سر کیا سجیسٹ کرتے ہیں اب اگر آپ ایٹھا والے پاس پیپرز دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اسو جو سب سے زیادہ آپ کے لئے امپورٹن ہے وہ ہے نمز والے یا ام ڈکیٹ والے یا ایف ایم ڈی سی والے جو امسی کیوز ہیں وہ آپ کے لئے امپورٹن ہے پہلے بھی میں نے ایک بات بتایا تھی کہ تائپس اف امسی کیوز is very important you should sorry تائپس امسی کیوز is very important for you to know کہ یہ آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ تائپس اف امسی کیوز کون سے ہیں کون سے ٹائپ اف امسی کیو آئیں گے اگر آپ کو نہیں بتا تو وہاں پر آپ دیسے نمز کا پیپر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو کے پی کے والی سپیشلی ہیں وہ جب کی پیپر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی آسان پیپر ہے لیکن پھر بھی وہ اس میں مارکس کم لیتے ہیں اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ 50% سے بھی زیادہ لوگ فیل ہو گئے تھے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کراچی کی یعنی سندھ کے بہت سارے لوگ فیل ہو گئے تھے اس طرح قویٹا بلوچستان کی بہت سارے لوگ فیل ہو گئے تھے اور ایک جگہ کے لوگ جو سب سے زیادہ مارکس لی ہیں وہ ہے پنجاب کی لوگ اور اس کی مہن وجہ کیا ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ نمز کا جو پیپر ہے اور امڈکیٹ کا جو پیپر ہے آلمسٹ سائم ہوتا ہے ان کا جو پیٹرن ہے وہ آلمسٹ سائم ہوتا ہے اگر آپ ایٹھا والا پیٹرن دیکھیں گے تو دونوں کمپلیٹی ڈیفرنٹ ہیں اس لیے ہم میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ نمز والے پیپر ہی اس وقت دیکھیں اور آپ اس کو حل کریں میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے ہمارے علی سیریز کی کتاب جن نیشنل امڈکیٹ ہے اس میں بھی ہم نے دی ہیں سارے پیپر تو ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس ہے جہاں سے آپ یہ سارے پیپر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ کیا کنسپٹس وہی ہیں کہ ڈیفرنٹ ہیں یہ سب سے بڑا قویسن تھا کہ سر اگر پیپر چینج ہوگے تو کیا نہیں کنسپٹس وغیرہ سیم ہیں لیکن تیپ آف سٹیڈی اس ڈیفرنٹ مضب وہی آپ نے پڑھنا ہے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ جیسے ہماری سپیشل کلاسیز تھی تو اس میں یہ سی ون سی ٹو والی بات میں نے بہت دیپلی ایکسپلائن کی اور ہر ایک پوائنٹ یا ہر ایک جو تھا کے نام ہے ہر ایک جو پوائنٹ تھا جو آپ کے سیلیبس میں دیا ہے اس کو ایک ایک کر کے ہم نے ایکسپلائن کیا ہم آتے ہیں ڈی این ایف بلاک کی بات کی طرف کی سر سیلیبس میں ڈی این ایف بلاکوں نے دیا ہے کہ صرف آپ جنرل کریکٹرسٹکس پڑھیں تو جی جنرل کریکٹرسٹکس پڑھیں آپ نے ہمارا جو پہلا لیکچر ہے جو وہ سارا لیکچر دیکھیں اس کے بعد دیا ہے کہ الیکٹرانک سٹرکچر جو ہے الیکٹرانک انفیگریشن آپ دیکھیں بھئی کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ جو چھوڑی موڑی باتیں ہیں وہ دیکھنی ہیں آپ نے وہ ڈیٹیل میں ادھر نہیں جانا جہاں وہاں پر جہاں دیکھیں اگر آپ باقی کیوں دیکھیں چپٹر کو تو آپ اس بات کو سمجھیں گے وہ نے بقاعدہ دیا ہے ایس این پی بلاک میں کہ آپ نے فیزیکل ٹرینڈ آف فیزیکل ٹرینڈ آف پھر آپ کو دیا ہے کہ کونس کونسا ٹرینڈ اٹامک ریڈیا یا جو بھی ہیں محلوب اٹامک ریڈیس ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دیا ہے انیزیشن انرجی پھر آپ کو دیا ہے ملٹنگ پوائنٹ بالنگ پوائنٹ بھائی محلوب یہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو دیا ہے کہ یہ آپ نے سمجھنا ہے اب ڈی این ایف بلاک میں کیوں نہیں دیا اگر ہم نے باقی چیزی کرنی ہے ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ جو ڈی این ایف بلاک میں کچھ رییکشنز ہیں اگر وہ کوسٹن میں آتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے یا آپ کی ٹیچرز آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم نے کہا تک یہ پورا چپٹر پڑھنا ہے دیکھو یہ درست آئی ہے لیکن میں پھر آپ کو یقین دوبارہ میں آپ کو یاد دلاوں کہ وہ ایم سی کی وہ علی رییکشنز آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو الیکٹرو کیمسٹی میں ملیں گے کچھ چیز ایسی ہیں جو کہ آپ نے تھوڑی سی تھوڑا سا مائنڈ استعمال کر گئے کرنا ہے پھر ایمپل آپ نے اینک کریکٹر انکویلنٹ بانڈز اینک کریکٹر اسٹکس یا ایسی الفاظ ان کا مطلب ہوتا ہے ڈائپول مومنٹ اب اے اور بی کی ویلیو وہ نکالی گئی ہے لیکن وہ اے اور بی کی ویلیو نکالی ہے لیکن ان کے ٹائپ آف ہم سی کیو کو نہیں نکالا اے اور بی کی ویلیو سے آپ کتنے ٹائپ آف ہم سی کیو کر سکتے ہیں یہ صرف اے صرف میری کلاس میں آپ کو ملے گا کیسے آپ کو پلائیزیبیلیٹی پلائیزنگ پاور ایکسڈرائزنگ پاور یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں ایک دیر پبلکل نہیں کرنا چاہوں گا جو کہ بارہ سے پھندرہ ٹائپ آف ہم سی کیو آپ کر سکتے ہیں اگر وہ چیز آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ کون سا ملے آپ نے کومن سنس یوز کرنا ہے اپنا ایک جینئیس گیس استعمال کرنا ہے اس کے مطابق کچھ چاری چیزیں کرنی ہے ایک اور سب سے بڑا اعتراض جو آیا کہ لاسٹ سنڈے کو ہم نے جو ٹیسٹ لیا ہے یا دو دو چپٹر کی ایمزی کیوز والا ٹیسٹ تھا اس میں سپیشلی کچھ سٹرونٹس نے یہ اعتراض کیا کہ سب یہ والا ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ایمزی کیوز آیا ہے اور بالکل ہمارے ذہن میں وہ ہے کہ جو آپ کا کوئیسن ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا جسے میں نے آپ کو یہ ایک کوئیسن ہے جو آپ کی سیکنڈ یر کے فرس چپٹر میں ہے جس کو آپ کہتے ہیں انٹ پیر ایفیکٹ انٹ پیر ایفیکٹ جب ہم پھڑتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اوپر والے پلس فور میں سٹیبل ہے نیچے والے پلس ٹھو میں سٹیبل ہے اگر اوپر والے پلس فائف میں سٹیبل ہے دو نیچے والے پلس تری میں سٹیبل ہے اب یہ سٹیبلیٹی اور اگزیزنگ نمبر کا کوئسن جو ہے اگزیزنگ نمبر وہ ہے وہ آپ کے نیشنل ایمٹیکیٹ کا حصہ ہے یعنی پی ایم سی دوہزار بیس اور اکیس کا حصہ ہے اگر ہم یہ نہیں پڑیں گے مجھے بتاؤ کہ وہ آپ کہاں سے کریں گے اب اگر ہم یہ نہیں کریں گے اب ان پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹابک کرنا پڑتا ہے اب ہم ایم سی کیوں دیکھتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بچہ اگر کتاب سے نہیں پڑتا تو کم از کم وہ ٹیسٹ میں وہ کنسپٹ پڑے تو اس کے ذہن میں ہو وہ ریوائز ہو جاتا ہے تو کچھ چیز ایسی ہیں جو آپ کو صرف ریوائز کرنے کے لیے ہم ڈالتے ہیں اور وہ ہم جان بوجھ کے ڈالتے ہیں اور یاد رکھنا وہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کو ریمائنڈ کرتا ہے کہ اس چیز کی پیچھے یہ ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے اب آتے ہیں ڈیٹ کے بارے میں تو ڈیٹ کم از کم آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آلماس ٹونی ڈیسٹ مور لگیں گے میں لوگ آپ کے پاس کم از کم پندرہ دن ساری بیس دن ہیں پندر سے بیس دن ہیں کہ جو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں پہلے میں نے آپ کو کہا دا بھئی آپ پلان چینج کریں آپ میری والی ویڈیو ضرور دیکھیں جو میں نے اپلوڈ کی ہے علی سودیس موٹیویشنل سپیکر اور آسر والی یوٹیوب چینل پر کیونکہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں دیٹیال میں ڈسکس کی ہیں میں یہاں ڈسکس کروں گا پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی ہاتھ سے یہ چھوٹے موٹے انسیڈنٹ آپ کو آپ کی ایم سے دور نہیں رکھ سکتے اگر یہ آپ کو دور رکھتے ہیں آپ کی ایم سے تو سمجھو وہ ایم آپ کا نہیں ہے مجھے یہ بھی بتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھک گئی ہیں لیکن تھک کے ہارنے والے ہار جاتے ہیں اور تھک کے اٹھنے والے جیت جاتے ہیں یہ وہ ٹائم ہے کہ چھوٹی موٹی محنت آپ کو آپ کو بہت بڑا ایم دلا سکتی ہے اس لئے چھوٹی موٹی محنت کریں مجھے پتا ہے کہ مشکل ہے دوبارہ وہ کتابیں اٹھانا بے شک آپ جا کے دوسری کتاب اٹھائیں آپ ہماری علی سیریز والے نیشنل امڈیکیٹ والے کتاب اٹھائیں ہمارے اب کیمسٹرین میں پاکٹ کتاب اٹھا کے ادھر سے پڑھائیں آپ کو ادھر سے میرے خیال میں پاکستان کا بہترین کنٹینٹ جو آپ کو ملے گا تو وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا میرے گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ